سوزائی جب پک بوس لائی فیڈ میں اس وقت سیبانی کماری کا ہو گیا ہے رو رو کے برا حال کیوں ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اسی ویڈیو میں جیاں ساتھیو آپ نے دیکھا ہوگا لائی فیڈ میں اگر نہیں دیکھا ہوگا تو آپ کو ہم بتا رہے ہیں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ رنویر سورے کے قارن ہو رہا ہے کیونکہ رنویر سورے کو یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں جیاں ساتھیو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر سیبانی رنویر سورے سے کیا ہے کھانا کھاتے ٹائم سبجی کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ بھائی سبجی لوگے لیکن رنویر کیا ہے کہ رنویر اپنے میں آپ میں ہی گم ہے اور رنویر نے سیبانی کا ایک بات کا بھی ریپلائن دیا اور سیبانی کی طرف مو بھی نہیں کیا وہاں پر رنویر نے اور آپ کو یہ بھی پتا ہوا کہ رنویر یہاں پر کیا ہے کہ دوسری گروپ میں ہے اور وہ ان گروپ والوں سے نفرت کرتا ہے یہ تو آپ نے پتا ہی ہوگی اس بات کی تو بھائی رنویر نے اس کا سیبانی کماری کا کوئی جواب ہی نہیں دیا بات کا اس بات کا سیبانی کو بہت زیادہ دکھ ہوا کیونکہ رنویر سورے سے سیبانی کی ایسی اٹیجمنٹ ہو گئی ہے کہ وہ رنویر سورے کو اپنا پتا مان دی کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہے اور سیبانی کو پتا کا پیار نہیں ملا ہے اس لئے گھر میں آکے وہ سوچ رہی ہے کہ ایسے ہی ہوں گے پتا ملکہ سوچ سکتے ہو آپ ایموشنلی اٹیج ہو چکے ہیں اور جب سیبانی یہاں پر اکیلے بیٹھ کر رو رہی تھی تو وہاں پر سنا مقبول بھی آئی اور سنا مقبول نے پچھا کہ یار تم ایسے کیوں کرتی ہو تمہیں پتا ہے ان کا وہ کیسے ہیں پھر بھی تم ایسی اسی باتیں کیوں کرتی ہیں ان سے کیوں پوچھتی ہیں ان کو تنی سے بات ہی نہیں کرنی ہے تو تو پھر بھی یہاں پر ایموشنل ہو رہی ہے تب وہاں پر سیبانی بیٹھے ہوئے گلے سے کہتی ہے کہ میں نہیں کرنا چاہتی لیکن پھر بھی میرا پتا نہیں کیوں ہو جاتا ہے ایسے میں ایموشنل ہو جاتی ہوں میرا پتا ہی نہیں میرا کو کیا ہو رہا ہے یہ بات سن کر یہاں پر سنا مقبول بھی حامی بردیتی ہے یہاں اوکے تو ان کو بھی کچھ سمجھ میں آگیا ہے مطلب ایموشنل ہو جائے جس بندے کے ساتھ اور اس سے بھائی کہے کہ کچھ عجت ہو اس کے دل میں اس کے لئے لیکن وہ اس کا جواب نہ دے تو برا تو لگتا ہی ہے حالانکہ گھر میں آج کل سب ادھر ادھر ہو چکا ہے سسٹم کوئی اپنا خانہ بنا رہا ہے کوئی کیا ہی کر رہا ہے کوئی کچھ ڈوٹی کر رہا ہے تو اب تو کچھ حال ہی ایسا چل رہا ہے بگ بوس کے اندر تو آپ کی کیا رہا ہے اس پر کومنٹوں جب رہا بتائیے